سبسکرائب کریں خاموش پٹان چینل کو اور ساتھ والی بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان خاموش پٹان اور آپ دیکھ رہے ہیں خاموش پٹان کی ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کی کمپیوٹر کا جو پاسوارڈ ہے وہ کسی ایسے شخص کو معلوم ہوا جو آپ نہیں چاہتے کہ میرا پاسوارڈ جو ہے اسی شخص کو معلوم ہو تو اس صورت میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے کمپیوٹر کا جو پاسوارڈ ہے اس کو چینج کرنا ہے تو دوستو آج ہم دو منٹ میں پاسوارڈ چینج کرنے کا طریقہ سیکھ لیں گے بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی آسان ہے اتنی بڑی سائنس نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے خاموش پٹان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے خاموش پٹان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کی آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو بیڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہی سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول پینل پہ کلک کرنا ہے کنٹرول پینل پہ کلک کرنے کے بعد ایک اس طرح پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ بہت سارے اپشن ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو یوزر ایکاؤنٹ اور فیملی سیفٹی ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے یوزر ایکاؤنٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یوزر ایکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح پہ جو اوپن ہوگا یہاں پہ لکھا ہے چینج یور پاسوارڈ ریموی یور پاسوارڈ چینج یور پکچر چینج یور ایکاؤنٹ نیم change ure account type تو آپ ان سب کو change کر سکتے ہیں لیکن آج ہم password کو change کریں گے آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہیں پھر change ure password آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے وہ پہلا password جو ہے وہ type کرنا ہے جو آپ کی computer کا already ہے وہ password آپ نے type کرنا ہے تو میں اس کو type کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک new password type کرنا ہے میں ایک new password type کر دیتا ہوں پھر یہاں پہ confirm اس کے بعد یہاں پہ جو ہے type password hint یہاں پہ آپ نے اپنا password کو اس کو type نہیں کرنا پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ change password آپ نے اس پہ klik کرنا ہے change پہ klik کرنے کے بعد پھر یہ back پہ آئے گا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے cross پہ klik کرنا ہے کراس پر کلک کرنے کے بعد آپ کی جو کمپیوٹر کا پاسوارڈ ہے وہ ضرور چینج ہوا ہوگا تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس فار واش